اور کوشش جسا ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ پورا ہفتہ ہم خواتین سے ہی بات کریں گے کسی بھی فیلڈ میں ہو جس فیلڈ کی کوئی بھی نیوز آ رہی ہو we will try کہ خواتین ہمیں ملے اور بائی دو بائی اگر خواتین نہیں ملتی اس ریلون فیلڈ سے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ ایک جگہ ہے جہاں خواتین کی ضرورت ہے اور ان کی رپریزنٹیشن ہونی چاہیے but اس وقت we are talking about football اور ما شاء اللہ فوٹبول میں بڑی خواتین ہماری لڑکیاں آ چکی ہیں تو زندگی کے جی دیگر شعبوں سمیت کھیل کے میدان میں بھی خواتین نہ صرف بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں بلکہ نمائیہ پرفارمنس دکھا رہی ہیں نیشنل ومن فوٹبول چیمپینشپ کے تیرمی ایڈیشن کا آغاز ہو رہا ہے ایٹھ مارچ آٹھ مارچ سے جس میں چار گروپس پر مشتمل بیس ٹیموں کے درمیان کراچی میں تین مختلف مقامات پر کتنے میچز ہوں گے 59 میچز ہیں واؤ that's a lot of میچز اور آٹھ مارچ سے صرف خواتین کا عالمی دن ہے بلکہ اسی ایشن فوٹبول کانفیڈریشن کی جانب سے ومن's فوٹبول ڈے کے طور پر بھی منایا جاتا ہے پاکستان میں نیشنل ومن فوٹبول چیمپینشپ خواتین کے لیے واحد افیشل فوٹبول چیمپینشپ سیریز ہے اس کا افتتہ پاکستان فوٹبول فیڈریشن کی جانب سے دوزار پانچ میں کیا گیا تھا اور ہمارے ساتھ ایک ومن فوٹبولر موجود ہے سہر زمان بلکل جی سہر زمان has joined us from lahore نیشنل فوٹبولر ہیں ہماری سہر کیا حال ہے آپ کا سہر آپ کی کچھ ہم کلپس ساتھ ساتھ دکھا بھی رہے ہیں welcome to geo پاکستان by the way پوچھنا آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ کیا اب ہمیں یہ کہنا چاہیے یہ پاکستان میں لڑکیاں اب آنا سٹارٹ ہوئی ہیں فوٹبول میں still a rather relatively new field for پاکستانی ومن یا پھر اب یہ ورڈز بالکل match نہیں کرتے اور اب بہت خواتین ہیں فوٹبول میں no 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 doubt now that کیونکہ میں تقریبا تو تیرہ چودہ سال سے فوٹبول کی فیلڈ میں کھیل رہی ہوں with the women team with different teams تو اب اگر میں لڑکیوں کی teams کی طرف دیکھوں جیسے آپ نے خود شروع میں اس بات کا ذکر کر دیا کہ تقریبا اس چیمپنشپ میں بیس ٹیمیں ہیں جو کہ i think is a big number for a championship اور اس ان بیس ٹیموں میں you will be able to see ہر ایج گروپ کی لڑکی سپیشلی ینگ گلٹ which is a huge 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 opportunity for all the young girls to show their talent اور i am glad کہ ان سترہ کی opportunity ان سب کو مل رہی ہے کہ چوٹی چوٹی لڑکیاں جو کہ آنا چاہتی ہیں اس فیلڈ میں اپنا ٹیلنٹ دکھانا چاہتی ہیں سیکھنا چاہتی ہیں وہ سب اس پلاتفارم کو use کر پائیں گی اور اپنا ٹیلنٹ دکھا پائیں گی بیس ٹیموں کا سوری میں ایک دفعہ یہ کہنا چاہیی تھی کہ بیس ٹیموں میں obviously نہ ہوتی ہیں لڑکیاں تو اتنی ٹیم میں نہ بنتی ہیں اور پھر ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں کہ ٹیم کو پورا کس نہ کیا جائے تو 20 ٹیمز and obviously full ٹیمز that in itself says a lot آپ بتا کونسی پوزیشن پر کھیلتی ہیں میٹ فیلڈر ہیں آپ اور اور آپ کی انسپریشن کون ہے کیونکہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے جو ٹاپ سٹارز ہیں فوٹبال کے ان میں سے کس کو فالو کرتی ہیں ذرا یہ بتائیے اگر یوزیلی میں اوورال فوٹبال میں دیکھوں تو میسی of course he is a magician and for me he has always been an inspiration but specifically اگر میں اپنی position پہ دیکھوں which is a midfield a centre midfield تو فوٹبال کلب بارسلونہ کا انییستہ has been my true inspiration because the way he does the magic with the ball it's amazing and i want to be like him which is far beyond than that لیکن i am trying my best to do so اچھے تو کس طرح آپ obviously یہ آپ کے فیورٹس آپ نے بتا دیا you are inspired by them لیکن practically on the field how do you follow them in the sense کہ آپ کیا ان کو بڑا کینلی watch کرتی ہیں ان کے پریکٹسز دیکھتی ہیں online what do you actually do تاکہ اب اپنی گیم improve کریں میں زیادہ تر کوشش کرتی ہوں دیکھ کے سیکھنے کی کیونکہ ان کے گیمز میں جس طرح یہ لوگ موز بناتے ہیں جس طرح انیستہ بال کو سائٹس پہ یا اٹیکرز کو ڈیلیور کرتا ہے with smart moves with one ٹچز with triangle ٹچز so i prefer کہ میں ان کو دیکھ کے سیکھوں جس طرح میں دیکھتی ہوں میں دو تین اپنے ساتھیوں کو ساتھ ملا لیتی ہوں کہ you know let's try this move یہ یہ ہم میچ میں کر کے ٹرائے کریں گے پریکٹس میں ہم اسے بار 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 کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم اسے اتنا پرفیکٹ کر لیں کہ میچ میں سہر رابنز بغیرہ ابھی بیٹر سوٹا ان پلیئرز کو بھی آپ نے دیکھا زی ڈین کو کھیلتے ہوئے ہاں جے ان سے سیکھا ہاں جے بلکل بلکل یہ کہی گا فیزیکل یعنی فٹنس کا لیول کیا ہونا چاہیے کیونکہ بڑا مشکل ہے جب ہم خواتین کی بات کرتے تو ہر فیلڈ میں خواتین ظاہر ہے مردوں کے شانہ بشانہ ہے لیکن کہیں خواتین تھوڑا سا انہیں زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے کہیں مردوں کو زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور سہر ہم آپ سے پوچھ پیس لے رہے ہیں کیونکہ ہم ساتھ آپ کے مووز بھی دکھا رہے ہیں اسی سے متعلق سوالی ہے کہ زیادہ آپ کو فٹ رہنے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ خواتین تھوڑی سی سنف نازوب بھی کہا جاتا ہے حالکہ فیلڈ میں وہ نہیں ہوتی تو اس سے متعلق بتائی کیا محنت کرنا پڑتی ہے آپ کو that is true کہ being a girl ہمیں بہت زیادہ ایکسٹر اپنی فٹنس پہ کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو within this society لڑکی کو professionally یا fully as a career sports لینا is not a great idea like اس کو اتنا amazing سمجھانی جاتا تو ہمیں باقی چیزیں بھی دیکھنی پڑتی ہے ہمیں اپنے پڑھائی دیکھنے پڑتے ہیں ہمیں اپنے گھر پڑتا ہے اور انشاءاللہ you'll be able to witness a lot of girls جو کہ اپنے آپ کو فزیکلی بہت زیادہ فٹ رکھ رہی ہیں to be able to perform with the best اور as he said کہ yes of course لڑکیوں کو لڑکوں سے بہت زیادہ فزیکلی اپنے آپ کو فٹ رکھنی کی زورت پڑتی ہے کیونکہ 90 منٹس کا ماچ ہمیں بھی کھیلنا پڑتا ہے انہیں بھی کھیلنا پڑتا ہے تو naturally سہر آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے اینی سپورٹ آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے کھیل رہے ہیں ملک within the ملک تو آپ کھیلتے رہے ہیں different ٹیموں کے ساتھ لیکن صحیح exposure وہی ہوتا ہے جب when you go abroad یا پھر باہر سے کوئی ٹیم آئے جب آپ کسی اور کے ساتھ کھیل رہے ہو جن کی ٹریننگ آپ سے بالکل مختلف ہو جن کا experience آپ سے different ہو اس قسم کے موقعیں بھی ملے ہیں ابھی تک بالکل کچھ کچھ موقعیں ملے ہیں جس میں ہمیں exposure دیا گیا لیکن وہ ایک continuous exposure نہیں تھا جس کے وضع سے کوئی بھی ایک consistent performance ہماری نہیں رہ پائی لیکن کیونکہ اب تھوڑی سی ہماری management change ہو رہی ہے ہماری federation change ہو رہی ہے آئیڈیا change ہو رہے ہیں آنے والے بچے change ہو رہے ہیں تو جو ہمیں آنے والے upcoming years کے schedules کا پتہ ہے for now i am glad to know and i am glad to say کہ آنے والے دنوں میں آنے والے سال میں بہت زیادہ opportunities ہیں ہر age group کی لڑکیوں کے لئے especially لڑکیوں کے لئے because PFF has planned a lot of stuff for us and hopefully 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 if we go through by them we'll be able to perform well اچھا ہمارے بڑی expectations ہے women's football سے کیونکہ کچھ سالوں سے ہم اس کا ذکر بھی کر رہے ہیں so it's not like بالکل ہم پہلی بار ہم پہلی بار ہی